شاہ سمائل حقی رحمہ اللہ نے مریاقہ کے فرمان کو نکل کیا ہے روخ و لبیان کی ساتھ میں جلد ہے سفہ ایک سو ستاسی ہے اس کے اوپر ایک اور بڑا پیارا فرمانے دے شان موجود ہے سلطان محمود غدرمی رحمہ اللہ عظیم مسلمان بجاہد عظیم عاشق رسول ہے سترہ حملے کی یہ بروسگیر پاک و ہند پر سو منات کا مندر بھی فتح کیا جہاہندوؤں کے بہت بڑے خدا سے سونے چاندی گئے اور جب مدینہ تل مناورہ جاتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں تو وہاں فقینا نہ لباس پہن کے مشکیدہ پہن کے لوگوں کو پانی پھلاتا ہے کسی نے پچان لیا فرمائے حضور آپ تو غزنی کے شہنشاہ ہیں میں غزنی کا شہنشاہ ضرور ہوں لیکن اس آقا کے در کا گدا ہوں اس کی گدای کی ہے تو شہنشاہ ہی ملی ہے کسی شہنشاہ کے دربار کی گدایی کرو گے تو شہنشاہ بھی ملتی ہے اسے نہیں مل جاتی تو دربار لگا ہوا ہے آپ کا ہاتھ میں ہاتھ جو پہلے آپ کا غلام تھا ایاز اس کو پھر ہاتھ میں ہاتھ بنا لی یا اس کا بیٹا وہ بھی آپ کا ہاتھ میں ہاتھ ہے تو پیاس لگی فرمایا ایاز کے بیٹے ایاز کے بیٹے پانی لاؤ پانی پلایا تو ایاز کا رنگ جو ہے وہ فک ہو گیا باپ ہے نا باپ کو اولاد کی تڑپ ہوتی ہے وہ مزرک کہتے تھے کہ پتر کا پتر ہو جاندنے باپے کباپے نہیں ہوندے باپ تھا نا تڑپ گیا کہ شہن باپ شہنشاہ میرے بیٹے سے نراض ہو گیا عرض کیا حضور اگر باپ شہنشاہ نے پوچھا یاز کیوں پریشان عرض کیا حضور اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں فرمایا بتاؤ عرض کیا حضور آپ میرے بیٹے سے نراض ہو گئے ہیں فرمایا نہیں ماہ آج آپ نے میرے بیٹے کا نام لے کے نہیں بلایا فرمایا یاز کے بیٹے پانی پلاو سلطان معمود کی آنکھوں میں ہم تو آگے ماہ یاز تمہیں یہ نہیں پتا تیرے بیٹے کے نام کے ساتھ محمد آتا ہے میرے آقا کا نام آتا ہے جب میں نے وہاں دی تو میں بے وضو تھا میرے عشق نے گوہرانی کیا کہ بے وضو سرکار کا نام اپنی زبان پر لاؤں اب وضو کیا اس لئے سرکار کا نام اپنی زبان پر لائیا اللہ اکبر کبھی رہا تو پھر ایسے اللہ نے نوازا ہے کہ غزنی سے آنکھے دلی یاگرہ میں سو منعات میں آنکھے ہنوں کو تیس نیس کر جاتے تھے اسلاح بھی تھوڑا فوج بھی تھوڑی دوسرے افغانستان دوسرے ملک سے بھی آنا تو یہ فیضان مندینے والے محبوب کا ہے آئیے ذرا جب پتا جلا نا اس وقت دو سپر پاوریں تھیں جیسے آج کالا امریکہ اور چینہ یا امریکہ روز سمجھ لیں اس وقت روم اور ایران یہ بیگ پاورت تھی دنیا میں ابھی امریکہ تھا ان کا دنابہ نشان بھی نہیں تھا تو کیسے روم کو پتا چلا اس نے اپنا سفیر بیجا اس کو جاؤ درہ پتا کرو مدینہ تل منورہ میں جا کے کہ مسلمانوں کے پاس کون سکو ہوتا ہے کہ جیدھر جاتے ہیں فتح کام یا بھی کامرانی ان کے قدموں کو چیومتی ہے سفیر آیا نا جا مدینہ تل منورہ تو وہاں سرکار تشریف فرمایا تو غلاموں کی بیوڑ لگی ہوئی یہ چاروں طرف غلاموں کی ٹولی ہیں اس نے پوچھے یہ کیا آ رہا ہے جواب یہ تمہیں نہیں پتا اللہ کے محبوب وضو فرما رہے ہیں اور صحابہ چاروں طرف ہیں اس نے دیکھا کہ وضو کی ہے تو ایک کترہ پانی کا زمین پر نہیں گیرہ زمین خوشک ہے سرکار نے ہاتھ دوئے ناک میں پانی ڈالا کلی کی چیرہ دویا پاؤں دوئے تو صحابہ اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں پانی کوئی پی رہا ہے کوئی چیرے پر مار رہا ہے کوئی جسم پر مر رہا ہے پانی کا کترہ نیچے نہیں گرنے دیا وہ اسی وقت واپس چلا گیا روم کیسے روم نے کہا بڑی جلدی آ گیا فرمایا مجھے کامیابی کا راز کا پتہ چل گیا بہت سا میں نے بڑی بڑی سلطنے سے دیکھی ہیں لیکن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ان کی عزت کرتے ہیں میں نے دنیا میں دیکھی نہیں کسی کی وہ تخیل بھی نہیں آ سکتی میں نے ایسے دیکھا کہ جس کے غلام اپنے آقا کے جسم کے ساتھ لگنے والا پانی کا کترہ زمین پر نہیں گرنے دیتے وہ آقا کا ہون کسا زمین پر گرنے دیں گے بات ہے تجھے فتح نہیں ہو سکتی وہ حیران پریشان ہو گیا اور جب سرکار نے خوضیفہ رضی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دعوت نامہ بیجا نا دعوت نامہ باتشاہ کو کسر روم کہتے تھے اور ایران کے بات سے وہ کسرا ایران کہتے تھے ایران کے باتشاہ کے پاس کسرا ایران کے پاس اس کا نام تھا خسر و پرویز اس لیے پرویز جس کا بھی نام ہوگا وہ کبھی اچھے کام نہیں کرے گا چاہے وہ پرویز مشرف ہو چاہے پرویز علائی ہو کیونکہ پرویز گستاہ رسول کا نام ہے جس کے نام کے ساتھ پرویز آئے گا چیک کر لینا کبھی اس سے آپ نئے کام کی توقع نہیں رکھ سکتے کیونکہ اس برد وقت کا نام خسر و پرویز تھا اس نے میرے آقا کریم کا ایمان نہ لانا اور چیز ہے بید بھی اس نے کیا اس نے اس نامہ اس کو دعوت نامہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا پھار دیا جب میرے آقا کریم کو پتا چلا تو جو دلہ والے آتھ اٹھائے اس نے تیرے محبوب کے دعوت نامہ کو ٹکڑے ٹکڑے کیا محبوب کر تو اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اس نے کیا کیا جب دعوت نامہ بھی پھار دیا تو یمن کے گورنر کو خط لکھا کہ جاؤ دو بندے بیجو ماذ اللہ ان کا سر لے کر رہیں ان کو زندہ لے کر رہیں اس نے دو بیجے اپنے سپاہی پہلے مکہ تل مکرمہ گئے اس کے بعد مدینہ تل منور آئے تو سرکار کے غلاموں کو صحابہ کو پتا چلا تو انہوں دونوں کو پکڑ لیا تو سرکار نے کہ بارگاہ مرد کیا حضور یہ آپ کو شہید کرنے کے رہے سے بھیجے ہیں کسرہ ایران نے فرمایا ان کی سات دن خوب مہمان نوازی کرو سات دن خوب خاتم درد کرو سات میں دن میری بارگاہ میں لے کر آنا صحابہ لے گئے جب سات میں دن لے کر آئے گئے سرکار کی بارگاہ میں تو وہ ڈر گئے وہ دونوں کسرہ ایران کے جو سپاہی ہیں وہ بموں کے بال سرکار کی قدموں میں گرے سرکار میں تمہیں کچھ نہیں کہتا ایران نے جو ہمارا بادشاہ سے نے یمن کے گورنر کو حکم دیا کہ دو سپاہی بھی جو آپ کو شہید کر کے یا زندہ گرفت کر کے لے ہیں تو میرے رحمتے تقسیم کرنا ہے محبوب نے ہم آیا میں تمہیں کچھ نہیں کہتا میں چاہوں تو تمہاری گردنیں اڑا دوں لیکن کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ صفید کا سب سے پہلے جو اکرام کیا ہے وہ میری آقا کریم کی ذات ہے فرمایا جاؤ جس نے تجھے پغام دیا تھا آج رات کو اس کے بیٹے شروعہ نے اس خسرو پرویز کو واصل جہنم کر دیا یعنی سرکار کو پتا تھا کہ ساتھ میں دن بعد اس نے واصل جہنم ہو جانا ہے اس لیے فرمایا صحابہ ساتھ دن تک خاتر مدارت کرنا ساتھ میں دن میری بارگاہ میں لے کر آنا تو یہی ہم پہ ہم دیتے ہیں کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے ہدایا حضور جانتے ہیں اسی لیے تو سلایا ہے اپنے تحلوں میں کہ یارگار کرتبار حضور جانتے ہیں کہ یارگار کرتبار حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں کہ دوسری جل صفہ پہنتیس پڑھنے لگا میرے آقا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے ایک ارابی آیا ارس کیا میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے فرمایا کیا شرط ہے فرمایا وہ جو درخت ہے نا وہ چال کر آپ کی بارگاہ میں آئے اور آ کر آپ کی رسالت کی گواہی بھی دے وہ درخت چال کر آپ کی بارگاہ میں آئے اور آپ کی رسالت کی گواہی بھی دے اب دیکھیں علم نبوت کے عظمت میں میں قربان جاؤں سرکار خود بھی حکم فرما سکتے تھے درخت کو ایک رمائے رابی جا اس کے پاس اپنی زبان سے اسے جا کہا تجھے اللہ کے محبوب بلا رہے ہیں وہ کہتا ہے آ جائے گا ہران ہوا فرمایا تو جا کے یہ بتانا کہ اللہ کے محبوب بلا رہے ہیں بتانا تیرا کام ہے آنا اس کا کام ہے پیغام دینا تیرا کام ہے آنا اس کا کام ہے جب گیا کہتا جا کہ میں نے پیغام دیا تو زندگی میں پہلی دفعہ میں ہران پریشان ہوں گو درخت نے ہلنا شروع کر دیا اپنے جڑوں کو کھاڑا اور ایسے جڑیں کسیڑ تھا سرکار کی بارگاہ میں آ گیا کہتا ہے میں بھی پیچھے پیچھے آ گیا میں ہران ہوں کہ اس کے ہر پتے کی اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اس کے بعد اس نے کہا سرکار کی بارگاہ میں سامنے ارض کر کے کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ و انکا رسول اللہ انکا ساتھ مدھی گئے کیونکہ سرکار سامنے تشریف فرمایا درخت میں یہ نہیں کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ اس کے پتوں کو پر کلمہ لکھا ہے اس نے کہا لا الہ الا اللہ و انکا رسول اللہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لحق نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں آپ اللہ کے رسول درخت کو بھی پتا ہے دربارے رسالت کا عدب کیا ہے اور یہ بھی روایت میں آتا ہے اس نے آگے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ پہلے سلام ارز کیا ہے پھر پیغام دیا ہے اللہ اکبر کبیرہ جب ایرابی نے دیکھا تو قدموں پہ گر گیا اور کیا حضور بس کر دیں سرکار نے حکم دیا ارجی فراجات اور یہ بھی حدیث بتا رہی ہے کہ وہ درخت و مذکر نہیں مونس تھا ارجی یہ مونس کی ضمیر ہے فراجات سرکار نے کہا ارجی واپس چلی جا وہ واپس چلی جا جب آقا کریم کا وسائل ہوا نا تو آپ کے پہلے جو خلیفہ ہیں جو پہلے امام ہیں جو پہلے خطیب ہیں جو پہلے مسلمان ہیں جو پہلے وزیر ہیں جو وہ سیئن اصدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات ہے تو جب آئی جمعت المبارک دن آیا تو پہلا جمعہ پڑھانے لگیا سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد تو سرکار صاحب سے اوپر واری سیڑھی پہ بیٹھتے تھے آج دیکہ کبر وہ سیڑھی کے اوپر نہیں بیٹھے جہاں سرکار کے قدامین شریف ہوتے تھے جو سیڑھی کے اوپر وہ سیڑھی کے اوپر بیٹھے ہیں جمعہ ہتم ہوا تو صاحب نت کی حضور یہ آپ نے کیا کیا ہے رمایہ آپ کو نہیں پتا وہ آقا ہے میں گلام ہوں وہ آقا ہے یہ اور بڑا ٹرینل بھی ہم ابھی的 نوکر یہ ribe ہے یہ جملہ خبی ہے نوکر کو انگلیش میں سرونٹ کہتے ہیں اور سرونٹ کی ڈوٹی روستر ہوتے ہیں ڈوٹی آرز ہوتے ہیں اس کی تنہا ہوتی ہے اس کا ریست ہوتا ہے ہم گلام ہیں گلام کی انگلیش میں سلیب کہتے ہیں گلام کی نہ کوئی تنہا ہوتے ہیں نہ کی ڈوٹی آرز ہوتے ہیں نہ کوئی ریسٹ ہوتا ہے آقا کا ہر حکم غلام کی ڈھوٹی ہوتی ہے یہ کہاگر ہم سرکار کے غلام ہیں تمہیں تو میں نہیں پتا وہ آقا ہے تو غلام کو یہ جاچتار نہیں جہاں سرکار بیٹھیں آقا بیٹھے وہ بیٹھے غلام کی یہی شان ہے یہاں آقا کے قدعوین شریفین ہوں وہاں غلام بیٹھے اس کے بعد جب نماز کی باری آئی محمد کی باری آئی تو اس لیے اکبر پچھے آٹکے جہاں سرکار کھڑے ہوتے ہیں اس جگہ پہ کھڑے نہیں ہوئے پیچھے ہوکے کھڑے ہوئے اور جہاں سرکار کے امامت قرآن قدعوین شریفین ہوتے تھے وہاں سرکار کی پیشانی لگی ہے جب نماز پڑھائی ہے نا جمعہ کی جہاں سرکار کے قدعوین شریفین جہاں سرکار کھڑے تو جگہ پہ کھڑے پیچھے کھڑے ہوگے اور اتنے پیچھے کھڑے ہوگے جب سعیدے میں جاتے ہیں جہاں سرکار کی قدامین شریف اہن ہوتے تھے وہاں صدیق اکبر کی بھی شانی لگتی تھی تو جب صدیق اکبر کا وصال ہو گیا فروق اعظم کا دور خلافت آیا تو جس سیڑھی پہ ختمہ صدیق اکبر دیتے تھے فروق اعظم وہ سیڑھی پہ بھی نہیں بیٹھے جہاں صدیق اکبر کے قدم ہوتے تھے وہ سیڑھی کے اوپر صدیق فروق اعظم بیٹھے ہیں میں کہ اللہ کے نبی کے بعد تمام انبیاء کے بعد سب سے صدیق اکبر کی ذات ہے وہ ان کی برابری نہیں کر سکتا یہ فروق اعظم کے لفاظ ہیں اور جب صدیق اکبر کا وصال باکمالت مولا کہنا کے لفاظ سے میں جو اللہ تعالی اور اس کے رسول کے بعد سب سے افصل تھا آج کفر میں لپتا ہوا ہے اللہ اکبر کبھی رہا تو وہ فروق اعظم ردی اللہ تعالی نہ ہو اس سیڑھی پہ بیٹھ کے ختمہ دیا جیس سیڑھی پہ قدم لگے تھے صدیق اکبر کے اور دنیا کو بتلا دیا کہ غلام اپنی آقا کیا سے تظیم کرتے ہیں ایسے عدب کرتے ہیں سارے نبیوں نے سارے نبیوں کے امتیوں نے غلاموں نے عدب کیا لیکن جو میرے آقا کریم کے غلاموں نے عدب کیا وہ ورال ورال اس کی مسائل کو نہیں ملتی کائنات میں اس لیے کیونکہ سارے نبیوں سارے نبیوں کے رتبے بڑے ہیں لیکن آقا کا من سب جدا ہے وہ امام میں صفے انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے وہ امام میں صفے انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے خوش نصیبوں جڑے سرکار دو غلاموں نے گھر پیدا ہوئے ہو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے بڑوں سے بڑے